کسی عورت کو ایک دو دن خون آ کر بند ہو گیا اور دس دن پورے نہ ہوئے کہ پھر خون آیا اور دسویں دن بند ہو گیا تو یہ دن سو دن حیض کے ہیں اور اگر دس دن کے بعد بھی جاری رہا تو اگر عادت پہلے کی معلوم ہے تو عادت کے دنوں میں حیض ہے باقی استحاضہ ورنہ دس دن حیض کے باقی استحاضہ کے کسی کی عادت تھی کہ فلان تاریخ میں حیض ہو اب اس سے ایک دن پہلے خون آ کر بند ہو گیا پھر دس دن تک نہیں ہے اور گیارویں دن پھر آ گیا تو خون نہ آنے کے جو یہ دس دن ہیں ان میں سے اپنی عادت کی دنوں کے برابر حیض قرار دے اور اگر تاریخ تو مقرر تھی مگر حیض کے دن معجن نہ تھے تو یہ دسو دن خون نہ آنے کے حیض کے ہیں جس عورت کو تین دن سے کم خون آ کر بند ہو گیا اور پندرہ دن پورے نہ ہوئے کہ پھر آ گیا تو پہلی مرتبہ جب سے خون آنے شروع ہوا ہے حیض ہے اب اگر اس کی کوئی عادت ہے تو عادت کے برابر حیض کے دن شمار کر لے ورنہ شروع سے دس دن تک حیض اور پچھلی مرتبہ کا خون جو ہے وہ استحاضہ کسی کو پورے تین دن رات خون آ کر بند ہو گیا اور اس کی عادت اس سے زیادہ کی تھی پھر تین دن رات کے بعد سفید رتوبت عادت کی دنوں تک آتی رہی تو اس کے لئے صرف وہی تین دن رات حیض کے ہیں اور اب اس کی عادت بدل گئی تین دن رات سے کم خون آیا پھر پندرہ دن تک پاک رہی پھر تین دن رات سے کم آیا تو نہ پہلی مرتبہ کا حیض ہے اور نہ یہ بلکہ یہ دونوں استحاضہ ہیں موسیقی